نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم علی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون سور فتح رکو دو آیات نمبر سولہ سترہ وضوع خیبر کے جتنی بھی متخلفین تے اور متخلفین ہدیبیہ تے وضوع خیبر کے موقع پر جتنے لوگوں نے شرکت کا ارادہ کیا اور اللہ رب العالمین نے وضوع خیبر میں شرکت سے روک دیا گیا علانکہ ان میں سب منافق نہیں تے بعض مسلمان بھی تے گو کہ بعض لوگ اس وقت منافق بھی کافی تے مگر بعض میں بعض بعض مسلمانوں کو یا جو بھی لوگ تے متخلفین جو ہدیبیہ سے پیچھے رہ گئی تے ہدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہ گئی تے ان کو اللہ رب العالمین کے طرف سے ایمان کی توفیق مل گئی اس لئے اگلی آیتوں میں ان کو تسلیح ہے کہ اگرچہ غزو خیبر میں اللہ کے وعدہ کے مطابق اہلِ ہدیبیہ کے جماعت کے ساتھ مخصوص ہے غزو خیبر کہ فتحہ کا وعدہ اور غزو خیبر کے مستحقین فقط وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہے چودہ سو صحابہ اکرام ہے جو ہدیبیہ کے مقام پر موجود تھے اور ہدیبیہ کے سفر میں شریک تھے جو مخلص مسلمان تھے اور درد دل رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع ساتھ محبت رکھتے تھے اور جہاد میں شرکت بھی چاہتے تھے فرمایا کہ اہلِ ہدیبیہ کے علاوہ دگر مسلمانوں کے لئے دگر غزوات میں شرکت کے مواقع نصیب ہوں گے ان مواقع کو قرآن کریم نے ایک خاص پیشنگوئی کے صورت میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والا ہے اور ارشاد فرمایا کہ سَتُدْعَوْنَا اِلَىٰ قُومٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ یعنی ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں جہاد کے دعوت دی جائے گی اور یہ جہاد ایک جنگجو قوم کے ساتھ ہوگا تاریخِ اسلام شاہد ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں آیا ہے پہلے بات یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عراب کو جہاتیوں کو جہاد کے شرکت نہیں دی ہے اور یہ شرکت کے دعوت ثابت نہیں ہے دوسرے بات یہ ہے کہ اس کے بعد کسی ایسی قوم سے مقابلہ بھی نہیں ہوا ہے جس کے لوگ بہادر ہو سخت ہو جنگجو ہو جس کا ذکر قرآن کریم ہے غزوِ طبوق میں اگرچہ مقابلہ سخت قوم کے ساتھ تھا جنگجو لوگ تھے اور اس وقت کہ وہ سپرپاور تھی لیکن قتال کی نوبت نہیں آئی تھی جنگ ہوا نہیں تھا اللہ رب العالمین نے مخالفین کے قلوب پر دلوں پر ایسا روب ڈال دیا تھا کہ وہ مقابلہ کے قابل نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بغیر قتال کے واپس آئی تھی حالانکہ اس مضوئی طبوق کے تیارے کے لئے کتنا وقت لگاتا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مال ابو بکر صدیق نے جو ہے اللہ کے راہ میں دے دیا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس موقع پر اس نے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ عثمان نے فرمایے ما درہ عثمان معاولہ بعادی یا تک فرمایے اللہ میں عثمان سے راضی ہو تو بھی عثمان سے راضی ہو دا غزو طبوق میں تو جنگ ہوئی نہیں قوم تو جنگ جو تھی سخت قوم تھی لیکن غزو طبوق میں قتال کے جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے غزو حنین میں بھی ان عراب کو دعوت دینا ثابت نہیں ہے اور نہ مقابل میں کوئی ایسی سخت قوم تھی جو جنگ جو بھی ہو ساز سامان سے بھی مال مال ہو طاقت ور ہو لہذا عیمی تفسیر رحمہ اللہ مجاہد ابن عبی لیلہ حضرت حسن ان ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما یہ قول جنگ جو قوم یہ فارس اور رومی ہیں او قیسر او کسرہ کے قومیں ہیں جن کے ساتھ عمر بن الخطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جہاد کیا تھا اور ان کو شکست دیتے سخت قوم ہوتی حضاف القرطبی سیدنا رفع بن خدیج فرماتے رضی اللہ تعالی انہوں کہ ہم قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس قوم سے اس جنگجو قوم سے کون سے قوم مراد ہے یا تک رسول اللہ سلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا دور خلافت آیا اس نے خلافت کے وقت جو ختم نبوت کا جوٹا قذاب تا مسلمت القذاب بنو حنفیہ کا اہل امامہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی مسلمت القذاب کے ساتھ تو اس دعوت میں دعوت جہاد میں سب کو دعوت دیتی تو ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد اس سے مراد اللہ باس شدید سے مراد یہ بنو حنفیہ ہے یہ اہل امامہ ہے وہ بدبخت تھا جس نے جوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اتنے سخت جنگ ہوئی تھی اس میں سات سو حافظ قرآن قرآن کے حافظ شہید ہوئی تھی تیرہ 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 سو صحابہ اکرام مجموعی طور پر شہید ہوئی یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے جنگ کے پوری تاریخ ایک طرف رکھ تو دو سو انتر ستر صحابہ شہید ہوئی ہے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اس مسئلے تو علی باس انشدید سے مراد وہ قوم زہر بن حنفیہ تو جنگجو چوتی جنگجو لوگ اس نے نبوت کا دعوی بھی کیا تھا تو ادھر مسلماء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اعلان کیا تھا عراب کو بھی اعلان تو علی باس انشدید اللہ رب العمین جو فرماتے ہے یہ ایک قسم پیشنگو یہ ہے تو یا رومی رومیوں کے خلاف فارسیوں کے خلاف یا مسلمت القذاب کے خلاف جو جنگے ہوئے ہے اس سے یہی مراد ہے امام قرطبی فرماتے ہے کہ یہ آیت اس کے دلیل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت حق کے مطابق تی ان کے دعوت کا ذکر خود قرآن کریم آیات مذکورہ میں فرمایا ہے اور یہ بات آپ کو بتا دو حضرت عبی رضی اللہ تعالی کے قرات میں ہے حتی یسلم بغیر نون کے ہے حضرت عبی نے قاب رضی اللہ عطلانو کے قرات میں بغیر نون کی حتی یسلم ہے اس لئے امام قرطبی رحمت اللہ فرماتے حرف او بمان حتی ہے یعنی اس قوم سے قتال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ مطیف فرمان بردار نہ ہو جائے کوئی اسلام قبول کرے یا مسلمان کی حکومت کی اطاعت شروع کرے اور مسلمان کی حکمران اور علمبردار اور کیا کہتے ہے اس کی حکمیت کو قبول کرے آیت نمبر سترہ کے حوالے سے عبداللی بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ جب گزشتہ آیتوں میں جہاد کے شرکت سے ہٹنے والوں کیلئے شدید عذاب کا ذکر تھا فرمائے انت تولو کما تولیت من قبل لیکن کچھ معذور صحابہ اکرام تھے اس کو یہ فکر لاہق ہوئی کہ ہم تو شرکت کرنے سے قاسر ہے قابل نہیں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی مہو نابی نہ تھے عباس و تول انجاء ال آماء سے مراد وہ عبداللہ بن مکتوم ہے سوری عباس و اللہ دیگر صحابہ معذور تھے بہت سارے ان کو یہ فکر لاہ خوقی و عید ہمارے لئے ہوگی تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ اندے لنگڑے اور اسے طرح معذور لوگوں کو اللہ تعالی نے مستثنہ قرار دیا کہ یہ لوگ معذور ہیں یہ مستثنہ ہے جہاد کی حکم سے تو فرمایا قل کہہ دیجئے للمخلفین پیچھے رہنے والوں سے من الاراب دیہاتیوں میں ستدعون الى قوم الی بأس شدید ستدعون ان قریب تمہیں بلائے جائے گی الى قوم ایک قوم کی طرف الی بأس شدید جو لڑائی میں بڑے سخت ہے تو قاتلون یا وہ اسلام قبول کرے فَإِن تُتِعُوا اگر حکم مانوں گے يُعْتِكُم اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا وَاللَّهُ دے گا تمہیں نیک عجر اچھا عجر دے گا وَإِن تَتَوَلُّو اگر تم پھر گئے کما تولے تم کی جس طرح ایسے کہ تم پھر گئے تیمین قبل سے پہلے مُعَذِبْكُم عذابًا وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجُن اور نہ لنگڑے پر کوئی گنا وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجُن اور نہ مریض پر کوئی گنا وَمَئِتِ عَلَّهَ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا وَرَسُولَهُ اللہ کی رسول کا يُدْخِل ہو داخل کرے گا اس کو جنات ان باغات میں تجریب بہتی ہوں گے من تاتحہ اس کے نیچے